جن کے پیٹھ میں چھوڑا گھوم پاکیاں وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں کل ہی یمن سے بلیسٹک میزائل وہ اسرائیل کی جانب دامے گا ہے کسی عرب ملک نے جرت کی کسی عرب ملک نے سوائے مضمت کرنے کہ جنب ہم مضمت کرتے ہیں ہم مضمت کرتے ہیں انسانی حقوق کے قافلوں کو جانے دیا جائے اور اسرائیل فوری کاروائی روکے سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں تو لوگ ایران پر تنقید کر رہے ہیں ایران کہاں پر ہے ایران کیوں حملہ نہیں کرتا ایران کیوں ایسا نہیں کرتا اس وقت میں آپ کو بتاؤں حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو حماس جو کچھ کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے حماس کے خود اعترافی بیان موجود ہے ان کے لیڈران کے بیانات موجود ہیں کہ اگر ایران کی سپورٹ نہ ہوتی تو ہم کچھ نہ کر سکتے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جو ایران کے خلاف اور شیعہ نفرت کی ہمارے ہاں تحریکیں بپا کی گئے جہاد اسلامی جیش محمد جیش الصحابہ حرکت الجہاد الاسلامی اور مقامہ فی سوریہ والعراق وہ کدہ ہیں وہ ساری تنظیمات وہ جبہت النصرہ کہاں پر ہے کوئی تحریک آپ کو جو اہل سنت میں کھڑی کی تھی شام اور عراق کے اندر وہ آپ کو یہاں فلسطین کے محاص پر نہیں دکھائی دی فلسطین کے محاص پر پوری دنیا کے اندر ایران وہاں پر بات کر ہے گفتگو کر حالانکہ حماس کی اکثریت سارے حماس فلسطین کی اکثریت وہ سنی ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤ کہ شام اور عراق کے اندر فلسطینیوں کا موقف وہ ایران کے ساتھ نہیں تھا وہ شام اور عراق کے ساتھ نہیں تھے بشارل اسد کے خلاف لڑے ہیں وہ لوگ وہ ترکی اور قطر کی سائیڈ پر لڑے ہیں لیکن اس کے باوجود آج پوری دنیا کی جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں انصار اللہ ہو گئے اور لبنان کی جماعت ہو گئی وہ فلسطینیوں کی حمایت کے اندر ہیں تو اس سے مسلمانوں کو بات سمجھ نہیں چاہیے جو لوگ کہتے ہیں جناب ایران کہاں پر ہے تو آپ مصر سے کیوں نہیں کہتے ہیں کہ تمہارا بارڈر لگ رہا ہے تم کدھر پر ہو یہ جو تم نے اسلام ایک نیٹو بنایا ہوا ہے چلو اگر اسرائیل کے خلاف ایران صرف باشن بازی کرتا ہے صرف وہ بیان بازی دیتا ہے کہ جناب میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو تمہارا کوئی ایک اسلامی ملک وہ صرف بیان بازی ہی کر دے حالانکہ دوسری جانب جو جماعتیں ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا یمن نے حالانکہ یمن کی اور اسرائیل کی کوئی بارڈر بھی نہیں ملتی کوئی حدود بھی آپس میں نہیں ہے اور کارش کے دونوں کی حدود آپس میں ملتی پھر آپ دیکھتے ہیں کب تک وہ آزاد ہو چکا ہوتا فلسطین اور ایک سوشل میڈیا کے اوپر ان کے نمائندے ہیں یمنیوں کے انہوں نے بیان دیا ہے کہ اگر یہ اسرائیل یہاں غزہ سے واپس نکل بھی جاتا ہے تب بھی ہم یہ حملے نہیں جھوڑیں گے تو آپ ان کی جرت اور بہادری دیکھیں آج تک جس قوم کو مارا جاتا ہے تباہ کیا جاتا ہے وہ قوم کھڑی ہو گئی یمن کے انصار اللہ وہ قوم کھڑی ہو گئی ہے مسلمانوں کے حق میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اور وہ وہاں پر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم القص کی آزادی کے اندر فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں تو مسلم حکمرانوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان کو شرم کرنی چاہیے ہم مضمت کرتے ہیں اخوائے متحدہ کی قراردات کے مطابق ہونی چاہیے یہ تمہارے مضمتی بیانات اس نے امت المسلموں کو تباہ بر بات کر دیا شرم سے سر جھو گیا اہل یمن نے یہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ کرنے ہوگا اس موقع پر سعودی عرب کی تعریف کرنا بھی نہ کی جائے تو یہ نائنصافی ہوگی کیونکہ سعودی عرب نے اس میں ایک بڑا پوزیٹیف کردار ادا کیا ہے کہ شروع دن سے جب اسرائیل نے غزہ کی اوپر بمباری شروع کی ہوئی ہے ایران کے ساتھ رابطے میں ہے اور پہلے کیا ہم یہ تصور کر سکتے تھے یعنی آج سے پہلے کہ جب اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف جنگ کرے بمباری کرے اور سعودی عرب ایران کے وزیر خارجہ کو انوائٹ کرے اور ان سے فلسطین کے ایشو پر بات کرے یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا لیکن آج جبکہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں معایدہ ہو چکا ہے اور یہی اسلامی اتحاد کی برکت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو جو متحد رہنے کا حکم دیا ہے اس کی برکت آپ دیکھیں کہ ایک بہت اچھا ریزرڈ نکل رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں سعودی وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ دونوں کے آپس میں بات ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان وہ جدہ کے اندر مسلم ممالک سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ پوزیٹف کردار امت کا سامنے آنا چاہیے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اسرائیل نے اس دفعہ غزہ کی اوپر چڑھائی کی ہے تو اس میں کچھ عرب ممالک کی بھی رضاوندی شامل ہے اور یمن کے ایک ترجمان نے لبنانی ٹی وی میادین کو انٹریو دیتے ہوئے کہا ہے کہ یو اے ای کے امارات کے جو تیارے ہیں بلکہ یو اے ای کے آرنی خود اب وہ شامل ہو گئی ہے فلسطینیوں کو مارنے میں یہ ان کا بیان ہے میں اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں لیکن دنیا اس طرح سوچ رہی ہے بتا رہا ہوں کہ دنیا یوں سوچ رہی ہے کہ عرب وہ مسلمانوں کی خلاف ہے لیکن سعودی عرب کے اب تک کا جو سٹینڈ ہے لیکن پھر بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے میں متحد ہو کر جس طرح سے چند مٹھی بر لوگوں نے مقابلہ کیا اور بڑی طاقت کے سامنے آئے اگر مسلمانوں کی یہ اتنے بڑے بڑے مال و دولت کے زخائے اور امبار ہیں یہ کس وقت کام آئیں گے کس وقت مسلمانوں کی مدد ہوگی ان سے تو اس وقت دنیا بھر میں جہاں پر بھی آپ دیکھ لیں ایران ہی اس کے اوپر بات کر رہا ہے وہی اسرائیل کے سامنے کھڑا ہے دنیا بھر کی دھمگیوں کا مقابلہ کر رہا ہے اور مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی جاری ہے میں کوئی ایران کا ریپیزنٹیٹیپ نہیں ہوں اس کا ترجمان نہیں ہوں لیکن ایک سنی ہونے کی حیثیت سے میں اس کے موقف کو اور بادری کو سلام پیش کرتا ہوں اور یمن کے لوگوں کو خاص طور پر کہ انہوں نے اپنے اس فقر و فاقعہ کے اندر اپنے اس غربت میں اور محاصرے کے ہونے کے باوجود جرتمندی کے ساتھ ایک موقف اپنایا ہے پوری عالم اسلام پورا عالم اسلام ان کو سلوٹ پیش کرتا ہے یاد رکھئے کہ تاریخ کو ہمیشہ بہادر لوگ ہی لکھتے ہیں وہ اس دلوں کی جگہ ہمیشہ وہ کھنڈرات میں ہوتی ہے اور ڈسٹ بین کے اندر ہوتے ہیں مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ آخری مارکہ جس کا روایات میں ذکر کیا گیا ہے جس میں اہل یمن شامل ہوں گے جس میں شام کے لوگ ہوں گے ایک بڑا دعا اٹھتا ہوا دکھائی دے گا وہ یمن کے ان بلیسٹک میزائلوں کے بعد ایلات شہر سے اٹھتا ہوا دکھائی دے گا اور دعا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے کساتھ ہمیں نصیب ہو ہم ان کساتھ دے لیکن ظہور کا وقت مجھے لگتا ہے کہ کچھ قریب ہونے کو ہے کچھ بڑا ہونے کو جا رہا ہے کچھ اس علاقے میں کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے یمن اس جنگ کے اندر آیا ہے اور اہل یمن جہاں پر آتے ہیں تو یقین جانئے فتح مظلوموں کی ہوتی ہے پچھلے اسلامی نیٹوں نے دیکھ لیا کہ جب ان کی بڑی بڑی طاقت اور قوتوں کو یمن کے غیور نوجوان وہ شکست دے سکتے ہیں تو ان کے سامنے دنیا کی اور کوئی طاقت کچھ نہیں ہے ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلمانوں متحد ہو جائے دنیا بھر کے جو بھی مسلمانیں آپس کی اختلافات کو بلا کر ایک صف میں کھڑے ہو جائے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سب سب آئے ساتھ لیکن یہاں پھر میں افسوس کا اظہار کروں گا کہ تکفیری لوگ الجہاد الجہاد سبیل انال جہاد کی نعرے لگاتے تھے سارے کونوں کھڑوں میں چھپے ہو کہیں پر نظر نہیں آئے یا خیبر خیبر یا سارے چھپے ہوئے بھاگے ہوئے میدان میں یمنی ہے یا لبنانی ہے یا شامی اور فلسطینی ہے یہ ہے دیکھ لیں زمانہ بتاتا ہے ان کے چہروں سے نقاب اتر گیا یہ جو شام بھیجتے تھے اپنے بچوں کو لوگوں کو جہاد کے لئے اور بھائی یہاں پر کیوں نہیں آتے